سلام علیکم میرا نام ہے سراج و آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل دبائی ورنڈ میں تو بہت سارے بھائی لوگ انڈیا پاکستان بانگلہ دیس سے یہاں پر وزیڈ ویزا پر آتے ہیں جوب کے لیے آتے ہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ وزیڈ ویزا پر آتے ہیں تو آپ کو کتنے دن کا گریس پیریڈ ملتا ہے اور اگر آپ لوگ زیادہ اوورشٹے کرتے ہیں تو کتنے دن کا آپ کو فائن یہاں پر پے کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لاس تک کے دیکھئے گا جب ہی آپ لوگ کے سمجھ میں آئے گا بہت سارے بھائی لوگ یہاں پر وزیڈ ویزا پر آتے ہیں جو 30 days کا وزیڈ ویزا ہوتا ہے 90 days کا وزیڈ ویزا ہوتا ہے گا اس میں جو آپ کو گریس پیریڈ ملتا ہے وہ 10 days extra ملتے ہیں یعنی کہ آپ اگر وزیڈ ویزا پر آتے ہیں 1 month کے وزیڈ ویزا کی بات کروں تو آپ لوگ 30 days کا وزیڈ ویزا لے کر آتے ہیں تو آپ کو جو گریس پیریڈ ملے گا 10 days extra ملیں گے 10 days کا گریس پیریڈ ملے گا یعنی 14 days کے اندر ہی اندر آپ کو جوب دوننی جوب کے لیے اپنا وزی ویزا امپلائیمنٹ ویزے میں کانورٹ کرنا ہے یا تو آپ کو کنٹری لیو کرنی ہے اگر بائی چانس آپ کنٹری لیو نہیں کرتے ہیں آپ کا 14 days plus 41 days start ہو جاتا ہے تو پہلا جو دن ہوگا 41 days پہلا جو دن start ہوگا آپ کا fine کا پہلے دن آپ کو 200 drum fine پے کرنا ہوگا اس کے بعد 30 دن آپ یہاں پہ رکھیں گے 100 drum per day آپ کے اوپر fine آتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں 3 month کے ویزیڈ ویزا پر 90 days کا ویزیڈ ویزا پر اگر آپ آتے ہیں تو 90 days کے ویزیڈ ویزا پر ہی بھی آپ کو 10 days کا grace period آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ 10 days 100 days سے زیادہ 101 دن آپ لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں تو آپ کو بھی same چیز کا fine پڑے گا 200 drum آپ کے اوپر first 101 دن کا fine 200 drum پہلا دن آئے گا اس کے بعد جتنے دن آپ یہاں پہ رکھتے رہیں گے آپ کو 100 drum کا fine پردے بڑھتا رہے گا تو آپ لوگ کوشش کریے جہاں پر بھی آپ لوگ visit ویزا پر آتے ہیں اگر آپ کو job ملتی ہے آپ اپنے employer سے بات کیے اپنی company سے بات کریے کہ کوشش کریے کہ آپ کا visit ویزا expire ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ کا visit ویزا climate ویزا میں convert کرتے ہیں آپ لوگ یہ نہ سوچئے کہ آپ لوگ کو fine pay نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کو job نہیں ملتی ہے تو جب آپ یہاں سے country leave کریں گے آپ کو airport پر ہی روک لیا جائے گا بغیر fine کرے آپ لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں بہت سارے office وہاں پر بنے ہوتے ہیں airport پر تو آپ airport پر بھی fine pay کر سکتے ہیں بڑھ میں بولوں گا آپ لوگ کو کہ جب آپ لوگ اپنا ticket کرائے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ ticket کرانے سے پہلے ہی اپنا حساب کتاب چکتا کر دے کیا پتا ہو سکتا ہے کوئی problem آ جائے airport پر آپ کو time لگ جائے تو اس سے آپ کی flight میں بھی late ہوگا اس سے ہو سکتا آپ کی flight بھی dismantle cancel ہو جائے تو بہت سارا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیوں risk لینا کسی چیز کے لیے تو آپ اپنا ticket کرانے سے پہلے ہی آپ اپنا سارا جو آپ کا fine ہے تو آپ ticket کرانے سے پہلے ہی سارا clear کر دیں تو اگر آپ لوگ visit visa پر آر ہیں تو آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں جان لینا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں employment visa پر جو بھی بھائی یہاں پر company میں resident ہیں یہاں پر job کرتے ہیں اگر company نے ان کو نکال دیا ہے job سے یا انہوں نے company کو چھوڑ دیا ہے ان کو بھی 13 plus 10 days کا grace period ملتا ہے اگر ان کا بھی پہلا جو دن ہوگا تو ان کو 125 درم کا fine آئے گا اس کے بعد جتنے دن وہ یہاں پر رکھتے ہیں ان کا 125 درم پر day کا fine پڑتا رہے گا تو employment visa پر بھی آپ لوگ کو fine پے کرنا پڑے گا تو اگر آپ six months تک کے یہاں پر رکھتے ہیں تو six months سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو 50 درم کا fine آنے لگے گا per day تو اس کے ساتھ جیسے جیسے آپ employment visa پر یہاں پر رکھتے ہیں تو آپ کا fine بھی بڑھتا رہے گا I hope اگر آپ لوگ یہاں پر visit پر آتے ہیں یا employment visa پر آتے ہیں آپ لوگ کوشش کریے اپنی company سے request کریے کہ آپ کا visit visa expire ہونے سے پہلے ہی پہلے آپ کا visit visa employment visa پر convert کر دے نہیں تو آپ جتنے دن یہاں پر رکھیں گے آپ کے اوپر per day کا fine آتا رہے گا I hope اب آپ لوگ کے سمجھ میں آ گیا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کریے چینل کو subscribe ضرور کریے گا اور کوئی doubt ہو تو کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ لوگ کو ضرور دوں گا thank you میرے دیگری موسیقا موسیقا پہلے